اسلام علیکم دوستو آج کی کہانی کا نام ہے گلہری کی چھلانگ وہ سخت گرمیوں کی ایک شام تھی بھی گلہری کا گھر بوڑے برگت میں تھا اور اس کے تمام ننے منے بچے اپنے سونے والے کمرے میں وجود تھے اگرچہ ان کے سونے کا وقت کبکا ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک جاگ رہے تھے نیمو بھی گلہری کا سب سے چھوٹا بچہ تھا وہ اپنے بسر پر اچھل کود رہا تھا وہ کہنے لگا مجھے نیت بالکل نہیں آ رہی ہے ابھی باہر تھوڑی روشنی دکھائی دے رہی ہے میں تو ابھی کھیلنا چاہتا ہوں دوسرا نیمو پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا اور سرگوشی سے اسے کہنے لگے اتنا ہونچا نہ بولو ورنہ اماں سن لیں گی تو ہم سا مشکل میں پڑ جائیں گے لیکن نیمو نے ان کی نصیت پر کان دھرنے کے بجائے ہنسنا شروع کر دیا اور زور سے بسر پر اچھلنا کودنا شروع کر دیا جب گلہری کے دوسرے بچوں نے دیکھا کہ نیمو تو بہت مزہ کر رہا ہے تو انہوں نے نیمو کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ شور مچانے لگے نیمو بولا میری طرف دیکھو میں تم ساتھ سے بڑی چھلانگ لگا سکتا ہوں پھر اچانک کی اس نے کھلی کھڑکی کے بر ہوا میں چھلانگ لگائی اور اس جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک گیا اس کے تمام بین بھائی کھڑکی سے بھائی جان کر اسے دیکھنے لگے نیمو چھلانے لگا مدر مدر کوئی مجھے نیچے اتارے یہ کہتے ہوئے وہ شاہ سے لٹکا ہوا جھول آتا تب ہی اما گلہری دروازہ کھول کر ان کے سونے والے کمرے میں داخل ہوئیں انہوں نے بچوں کا شور سنا تھا اور وہ یہی دیکھنے آئیں تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے جب انہوں نے کھڑکی سے جانکا تو انہیں نمو جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاہ پر لٹکا ہوا نظر آیا بھی گلہری کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا وہ عیرہ سے چلاتی ہوئی پوچھنے لگیں تم یہاں تاک پہنچے کیسے فوراں واپس نیچے اترو لیکن وہ تو اتنا ڈرہ ہوا تھا کہ اس کے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا خود امہ گلہری بھی اتنی بلاند اور نازک شاہوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی وہ بولی میں آ نہیں سکتی میں جنگل کے فائر برگیٹ کو بلاتی ہوں جب فائر برگیٹ وہاں پہنچے اور اتنے اونچے درخت کو دیکھا تو مایوسی سے سار ہلائے اور کہنے لگے ہماری سڑھیاں اتنی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتی بیٹا تمہیں نیچے کودنا ہوگا بی گلہری ڈار کر بولی کودنا ہوگا ان کے بچوں نے انہیں ڈرے ہوئے دیکھا تو رونے لگے فائر برگیٹ والے کہنے لگے ڈرنے کی بات نہیں درخت کے نیچے گدے بچھا دیے گئے ہیں سکون سے چلانگ لگا دو نیمو نے جب نیچے نرم گدہ دیکھا تو اس کا خوف ختم ہو گیا اس نے پکار کر فائر برگیٹ والوں سے کہا میں سمجھو گا کہ میں اپنے بسر پر کود رہا ہوں اور دیکھنا میں آ رہا ہوں پھر نیمو نے ہوا میں چلانگ لگائی اور باحفاظت گدوں پر آ گرہ اسے ذرا چوٹنا آئی وہ خوشی سے اپنی باریک آواز میں سب کو بتا رہا تھا مجھے تو چلانگ لگانے میں بہت مزہ آیا کیا میں دوبارہ چلانگ لگا سکتا ہوں اس کی امی سکتی سے بولی ہرگز نہیں فوراں اپنے بسر پر جا کر لیٹ جاؤ اور بلکل اس چلنا کودنا نہیں اس رات گلائری کے سارے بچوں کو فائر برگیڑ والوں کے خواب آتے رہے جبکہ نمو کو لگا کے وہ ابھی بھی شاک سے لٹکا ہوا ہے اسے پتہ تھا کہ اسے یہ سزا امی کا کہنا نہ ماننے پر ملی ہے شکریہ